موسیقی ہائی فرنز اگر آپ ہمارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا چانل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لبائیں پاکستان کے ساتھ مل کر سازش رچنے والی بات کہہ کر پی ایم مودی چوتر فا گرے نظر آ رہے ہے ہر طرف سے آلوچنا زیل رہے مودی پر اب پورو پردان منتری منموہن سی نے جوابی حملہ کیا ہے راشتر ورودی شازش کے آروپ کے جواب میں منموہن سی نے کہا ہے کہ وہ لوگ ہمیں راشتر بکتی نہ سکھائے جو بینا بلائے پاکستان چلے جاتے ہیں اور آتنکی حملے کے بعد بھی پاکستانی گھوپیا سنگٹن آئی ایس آئی کو بلا کر ہمارا ایئر بیس گھوماتے ہیں پریس ریلیس کے ذریعے انہوں نے کہا گجرات میں ہار کے ڈر سے پردان منتری نریندر مودی نے جو زھوٹ بولا ہے اس سے مجھے گہرا دکھ ہوا ہے نیجی لاب کے لیے پی ایم جیسے ذمہ دار ویقتی کے دوارہ فیلائی گئی افوا کی نیو سے خطرناک راج نیتک پرمپرہ پنپے گی کانگریس پارٹی کو ان سے راشتر وات سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جن کا آتنگ سے لڑنے میں ریکارڈ بہت خراب رہا ہے میں شری نریندر مودی کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ادھمپر اور گرداسپور میں آتنگ کی حملے کے بعد وہ بینا بھلا ہے پاکستان گئے اور پتھانکوٹ حملے کے بعد سندگد آئی ایس آئی سنگٹھن کو ہمارے ایئر بیز میں آنے کی انومتی دی پچھلے پانچ دشوگوں کی میری سیوہ کا جو ریکارڈ رہا ہے اسے سب جانتے ہیں تھوڑے سے راج نیتک لاپ کے لیے اس پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھا سکتا چاہے وہ خود پی ایم مودی ہی ہو مجھ پر لگائے گئے اس طرح کی جھوٹے آروپوکوں میں پوری طرح سے خارج کرتا ہوں اور سپشٹ کرتا ہوں کہ گجرات چناؤ پر کسی بھی طرح کی چرچہ نہیں ہوئی شری مانی شنکر آئی ایر کے یہاں آئیوجت ڈینر میں ہم نے بھارت پاکستان کے رشتوں پر چرچہ کی جس میں کچھ برشت پترکار اور جانے وانے لوگ سیوک بھی شامل تھے ان میں سے کسی پر بھی انٹی نیشنل گتیویدی کا آروپ نہیں لگایا جا سکتا امید کرتا ہوں کہ اتنے ذمہ دار پت کو سنبھالنے کے بعد پردان منتری نریندر مودی تھوڑی سی پریپکوتہ دکھائیں گے ساتھی یہ بھی مجھے امید ہے کہ مودی جی پورے دیش سے اس بات کے لیے معافی مانگیں گے اور پردان منتری پت کی گریمہ کو برقرار رکھیں گے مائنڈ دن نیز روم کی رپورٹ امید ہے آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ سب سے جروری بات ہمارے یوٹیوب چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ ٹی ۶